السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو خواب میں شیر دیکھنا کیسا ہوتا ہے شیر کے خواب کیسے ہوتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے یہی بات کرنے والے ہیں اور اس سلسلے میں چند اہم خوابوں کی تعبیریں اور ویڈیو کے آخیر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے شیر کے خواب کے بارے میں تین باتیں کہیں ہیں کہ تین تعبیروں میں سے ایک تعبیر ضرور ہوتی ہے وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے آج کا پہلا خواب ہے شیر کی مثال ریل زندگی میں کیسی ہوتی ہے حضرت علامہ ابن سیرین علیہ الرحمہ جو خواب کی تعبیر کے بہت بڑے ماہر اور امام ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی شخص نے خواب میں شیر دیکھا ہے تو گویا کہ وہ حقیقی ریل زندگی میں کسی اپنے دشمن کو دیکھے گا اور دشمن سے اس کا واسطہ پڑے گا خواب بھی سن لیجئے پہلا خواب ہے خواب میں شیر سے لڑنا کیسا ہے اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے یاد رکھیں اگر کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو شیر سے لڑتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا دشمن سے جھگڑا ہوگا اور خواب میں جس کو فتح نصیب ہوگی حقیقی زندگی میں بھی جب دشمن سے جھگڑا ہوگا اسی کو فتح ہو جائے گی وہی کامیاب ہو جائے گا یعنی اگر خواب دیکھنے والا خواب میں شیر سے جیت گیا جھگڑے میں تو وہ ریل زندگی میں بھی اپنے دشمن سے جیت جائے گا اور اگر خواب دیکھنے والا خواب والی زندگی میں شیر سے ہار گیا شیر نے اس کو پچھاڑ دیا تو حقیقی زندگی میں بھی اس کا دشمن اس کو پچھاڑ دے گا اس کو مار دے گا دوسرا خواب ہے شیر کے پیچھے چلنا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو شیر کے پیچھے چلتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دشمن سے ڈرے گا اور دشمن کا خوف اور دشمن کی حیبت دشمن کا ڈر اس کے دل میں بیٹھے گا تیسرا خواب ہے شیر سے ڈر کر بھاگنا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ وہ شیر سے ڈر کر بھاگ گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو حقیقی زندگی میں جس چیز سے جس مخلوق سے جس انسان سے ڈر لگتا ہے یہ حقیقی زندگی میں اس سے امن اور سکون میں رہے گا اور اس کی جانب سے اس کو کوئی پریشانی اور عزیت نہیں پہنچے گی چوتہ خواب ہے شعر کا گوشت کھانا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو شعر کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو حکومت سے فائدہ ہوگا حکومت سے مال حاصل کرے گا اور اسی طرح اپنے دشمن پر فتح اور کامیابی اس خواب دیکھنے والے کو نصیب ہوگی پانچوہ خواب ہے شعر پر سواری کرنا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ وہ شعر پر سوار ہے شعر پر سواری کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دولت عزت اور سربلندی سرفرازی پائے گا یعنی اچھا خواب ہے چھٹا خواب ہے شعرنی کا دودھ نکالنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ خواب میں شعرنی کا دودھ دو رہا ہے نکال رہا ہے تو اس کے تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بادشاہ کا درباری ہوگا یا بادشاہ کی ملازمت کرے گا حکومت کی ملازمت اور نوکری اس کو ملے گی ساتھوہ خواب ہے شعر کا کاٹنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ خواب میں اس کے شعر نے کاٹ لیا ہے تو یاد رکھیں یہ خواب اچھا نہیں ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو دشمن کی جانب سے نقصان پہنچے گا اور دشمن کی جانب سے اس کو عذیت اور پریشانیوں کا سامنا ہوگا اچھا جی آٹھوہ خواب ہے شیر کا گوشت کھانا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے شیر کا گوشت کھایا ہے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ دشمن پر آسانی سے قابو پالے گا اور دشمن کو آسانی کے ساتھ خواب دیکھنے والا پچھاڑ دے گا سکون اور اتمنان کی زندگی نصیب ہوگی یہ تو ہوئی آٹھ خوابوں کی تعبیر باقی اس کے علاوہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے تین باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ جس شخص نے بھی شیر کا خواب دیکھا ہے اس کو تین باتوں میں سے ایک ضرور پیش آئے گی پہلی بات یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا یا تو حکومت چلائے گا یا حکومت کا ملازم ہوگا حکومت کی گورنمنٹ کی ملازمت اور نوکری کرے گا اور دوسری وجہ دوسری بات یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دلیر اور بہادر ہوگا لیڈر ہوگا اور تیسری وجہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا دشمن بہت طاقتور قوت والا ہوگا اور یہ خواب دیکھنے والا اپنے دشمن سے ہار جائے گا اس کے دشمن اس کو پچھار دے گا یہ تین تعبیر آسان نفضوں میں کہلیں تینوں میں سے کوئی ایک ضرور پوری ہوتی ہے لیکن کس کے حق میں کون سی پوری ہوگی یہ آپ خود فائنل نہ کریں بلکہ جو خواب کی تعبیر کے ماہر ہیں ان سے معلوم کر لیں تاکہ آپ کے حالات کا صحیح طور پر اندازہ لگا کر کے صحیح تعبیر آپ کی بیان کی جائے سکیں باقی اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے ضروری باتیں یہ ضروری باتیں خواب دیکھنے والے کے بارے میں ہم سے شیئر کریں پھر انشاءاللہ ہم ضرور آپ کے خواب کی تعبیر بیان کریں گے یہ بتائیں خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے یہ ضروری باتیں ہم سے شیئر کریں اور کمنٹس میں پورا خواب لکھ دیں اور پھر جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ آنے والے نئے اپیسوڈ میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ